دوستو بڑی خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں کہ آخر کار حکومت نے وہ فیصلہ کر لیا جس کا لوگوں کی جانب سے انتظار کیا جا رہا تھا تمام شنافت کارڈ ہولڈر کے لیے سب سے اہم خبر سامنے آ چکی ہے اور یہ ایک بہت اچھی پلیسی ہے جو حکومت کی جانب سے شروع کی جا چکی ہے ایسے افراد جن کا قومی شنافت کارڈ بنا ہوا ہے ان کے لیے حکومت پاکستان نے ایک اہم اپ ڈیٹ جاری کر دی ہے ان کو ایک نئے انداز سے ایک نئے پروگرام میں ایک نئی اسکیم میں شامل کرنے جا رہی ہیں جو آپ لوگوں کے لیے بے حد مفید ہوگی اور اس سے قبل حکومت پاکستان نے ایسا کوئی پروگرام ابھی تک شروع نہیں کیا حکومت پاکستان کی طرف سے جو بھی اسکیم شروع کی جاتی ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے ہوتی ہے لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ لوگوں کو امداد کی بجائے روزگار دینا شروع کر دے تاکہ لوگ خود کما کر کھاتے رہیں ہمارے ملک میں غربت کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں جب بھی ملک میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی ترقی یافتہ قوم میں شمار ہوں گے اور پھر یہ قوم کسی بھی ملک کو روند سکتی ہے مگر جب تک روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوتے ہمارا حال ایسا ہی رہے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی طرف سے ایک ایسی اپ ڈیٹ آئی ہے جس کے مطابق حکومت پاکستان کی طرف سے پچیس ہزار روپے کی قسط سلاب سے متاثرہ ازلا میں ہر خاندان کو شروع کی جا چکی ہے جبکہ ایسے تمام افراد جو بھی تک یہ قسط حاصل نہیں کر سکی ان بھائیوں سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ بھی اپنا شناتکار نمبر اپنے صوبے کے متعلقہ ہیلپ لائن نمبر پرسنٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو بھی جلد ہی اہل قرار دے دیا جائے گا اور آپ بھی اپنے امداد بہ آسانی حاصل کر سکیں گے لیکن یاد رہے کہ یہ پچیس ہزار کی رقم صرف اور صرف سلاب متاثرہ ازلا کے خاندانوں کے لیے ہے جبکہ وہ ازلا جو سلاب سے متاثر نہیں ہوئے ان لوگوں کو پچیس ہزار کی یہ رقم ہرگز نہ مل سکے گی بلکہ ان کو صرف اور صرف چودہ ہزار روپے کی یہ رقم ملتی رہے گی جو پہلے سے مل رہی تھی لیکن تقریباً چار ماہ گزر چکے ہیں اور نئی قسط شروع نہیں ہو سکی تو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں چودہ ہزار کی یہ قسط شروع ہو جائے گی اور جو لوگ ابھی تک جانچ پرطال میں ہیں ان لوگوں کو بھی اہل قرار دے دیا جائے گا لہٰذا آپ تمام بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ آپ کا حق آپ تک ضرور پہنچے گا ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام تر معلومات تمام تر تفصیلات آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کوئی مسئلہ ہے تو اپنا مسئلہ کمنٹ سیکشن میں بتائیں ہم آپ کے مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے آپ سے ملقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ نگے بان